سندھ میں وڈیرے کے ملازموں نے اونٹنی کی ٹانگ کارڈی مذہبی رہنما نے اس پر سخترین سزا کا مطالبہ کر دیا میں سمجھتا ہوں اس کی چیخ و پکار سن کے آسمان بھی کام کیا ہوگا کاش اس بندے کے اپنے گھر والے اس کے بیوی بچے اس کو اتنا لانتان کریں اس کو احساس ہو کہ میں نے بہت گھٹی حرکت کی ہے سب پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ اس طریقے کا واقعہ ہونا ایک اونٹنی کے ساتھ ظلم ہونا کیونکہ ایک زندہ جانور اکستان کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں اس وقت جو سانیہ ہوا ہے اونٹنی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک خطرناک اور برا معاملہ ہے انسانیت پوری دنیا کے اندر شرما رہی ہے اور خصوصاً چونکہ یہ معاملہ پاکستان کے اندر ہوا ہے تو یہ ہماری قوم کے اوپر ایک سواریہ نشان ہے حکومت کے اوپر بھی سواریہ نشان ہے کہ وہ اس اونٹنی کو کس طرح سے اس کا حق دلوائے گی اس کو تحفظ فرم کرائے گی ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ انسانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے لیکن اب تو جانوروں کے حقوق کو بھی پامال کیا جا رہا ہے ایک زندہ اونٹنی کی ٹانک کو کانٹ دینا یار یہ کتنا یعنی ایک سوچے تو ہماری روح کام پڑتی ہے اس اونٹنی کی چیخ و پکار آپ نے سنی ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں اس کی چیخ و پکار سے ان کے آسمان بھی کانٹ گیا ہوگا یہ بدترین ظلم یہیں پر ہوا ہے پاکستان کے اندر ہوا ہے اور اس بندے کو ضرور بدرور سزا ملنے چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ کہ جنہیں وقت کے پیغمبر نے کہا تھا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا اس کے اوپر ظلم نہ کرنا وہ بھی ایک اونٹنی تھی اس ظالم نے وہی کام کردار ادا کیا جو صالح علیہ السلام کی اس قوم نے کیا تھا کہ جنہیں اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو اس بندے کو خوشحصا درنا چاہیے کہ کہیں اس بندے کے اوپر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو اسے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے اور پوری قوم سے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس کے مالک سے اس کو معافی مانگنی چاہیے اور اس کے اوپر اتنا بڑا پنالٹی اور جرمانہ ہونا چاہیے کہ اسے آخری دم تک اس بات کا احساس ہو کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے کیا ہم اوٹنی تک ہی محدود ہیں یا پھر اس کے علاوہ ہم باقی قوم پر بھی اس طرح کا کچھ عذاب آ سکتا ہے کیونکہ مختلف چیزیں ظاہر ہیں کہ انصاف نہیں ہوتا تو وہاں پر بہت سارے مسئلے مسائل تو پیش آتے ہی ہیں تو کیا قدرت کی طرف سے کوئی ایسے واقعات بھی ہو سکتے کہ اگر ہم نے اس پر جلدی یقین دیانی نہیں کری تو اسلام کی روح سے کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اللہ کریم سے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہر قسم کی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے کیونکہ اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہوتا ہے ہم تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ قوم کیا پر اللہ کا عذاب اترے ہم اجتماعی طور پر اس بندے کی طرف سے بھی ہم اپنے پروردگار سے توبہ کرتے ہیں طائب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اس بندے کی وجہ سے اس قوم کیوں پر عذاب نہ اترنا دیکھیں اسلام نے دین اسلام نے جانوروں کی حقوق رکھیں ایک اونٹنی ہی تھی صحیح ابو دعوت حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر آتا ہے کہ اونٹنی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے مالک کی اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو ڈاٹا کہ اس کے اوپر اتنا ہی وزن لاتا کرو جتنا اس کا لائق ہو اس سے زیادہ اس کے اوپر وزن نہیں ڈالنا چاہیے تو یہ تو وہ جانور ہے اونٹنی خصوصا کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے سورہ غاشیہ بیان فرمائے یہ اللہ کی ایسی تخلیق ایسی آلی شان خوبصورت تخلیق ہے جس سے اللہ نے اپنی نشانی تک قرار دیا لہٰذا ہم اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے تو دعا گو ہیں کہ اس بدبخت انسان کے عمل کی وجہ سے اس قوم کے اوپر عذاب نائے اسلام کی روح سے کیا ہے اس پر اتنا بڑا جرم ہے ایک طرح سے جیسے پاکستان میں تو ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس پر تانگی کار دی جائے اس کی گورنر سن نے بھی ایک انیشیٹیو دیا اس پر اسلام کی روح سے کیا ہے دیکھیں ہاتھ کے بدلے ہاتھ کان کے بدلے کان آنک کے بدلے آنک یہ حق اور انصاف یقیناً ہے لیکن یہ انسانوں کا انسانوں کے لیے ہے تو بارحال یہ جو عمل اس نے جانور کے ساتھ کیا ہے تو ہم تو وہ قوم ہیں اور اس نبی کی امت ہیں جس نے جانوروں کے بھی حقوق رکھیں ابھی عید العذاہ گئی ہے عید العذاہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جانوروں کا بھی تم پر حق ہے کیا حق ہے کہ چھوری کو اتنی تیز کرو اتنی تیز دھار وہ چھوری ہو کہ جب جانور کے اوپر وہ چھوری چلے تو اس کو تکلیف کا احساس نہ ہو یعنی آپ یہ دیکھئے کہ جانور کو زباہ بھی کیا جا رہا ہے لیکن زباہ کرنے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو یہ دین اسلام ہے اور میرا خیال ہے کہ اس بندے کو گورنمنف پاکستان کے قواعد کے نزدیک اور شریعت اسلام نے جو قوانین رکھیں اس بندے کو اس کے مطابق سزا ضرور ملنی چاہیے اچھا یہ جو صالح علیہ السلام کا واقع ہے کس طریقے سے عذاب اترا تھا اس کی بنیادی وجہ کیا تھا صالح علیہ السلام وقع نبی تھے وقع نبی تھے اور ہر قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اطاعت کرنا فرض کیا ابھی آزمائش تھی وہ اونٹنی ایک آزمائش تھی اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا کہ دیکھو یہ اس اونٹنی کے اوپر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چڑھ نہ کرنا اس کو کوئی تنگ نہ کرنا تو وہ جو عذاب اتراتا ہے درحقیقت اس کے پیچھے وجہ دو تھی ایک وجہ یہ تھی کہ نبی کی اطاعت سے وہ لوگ باہر آ گئے تھے نبی نے منع کیا اور انہوں نے اس کی ساتھ چھیڑھانے کی دوسرا چونکہ جانوروں کے بھی حقوق اللہ رب العالمین نے دین اسلام نے رکھیں تو اس جانور کو بھی انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی اس جانور کے ساتھ انہوں نے وہ حرکت کی تھی جو انسانیہ شرم سے ڈوب کے مر جائے تو ان دونوں وجوہات کی اوپر ان کا اللہ کے اللہ کا ان کے اوپر عذاب ناظر ہوا لہٰذا اس وقت بھی دونوں ہی نافرمانیاں ہوئی ہیں اگر اس قوم میں سے کسی بندے نے اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑھانے کی اور اس کے ساتھ ایسی درندگی کی جس کی ویسے پوری انسانیت کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ مجھے بتائیں کیا اس شخص کے ابھی کوئی اسلام میں کہیں ہے گنجائش کی معافی مانگ لے یا کوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں یا کوئی ایسی گنجائش ہو جسے اس کو شرمندگی ہو اپنے کرے دردگی یا میں تو دعا کرتا ہوں کاش اس بندے کو شرمندگی ہو کاش اس بندے کی اپنے گھر والے اس کے بیوی بچے اس کے خاندان والے اس کو اتنا لانتان کریں اس کی اوپر زندگی کو تنگ کر دیں کہ اس کو احساس ہو کہ میں نے بہت گھٹی حرکت کی ہے بارہل اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے دروازے توبہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں تو میرا تو اس کو آپ کے چینل کے توسط سے مشورہ یہ ہے کہ یہ توبہ کرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ورنہ کل قیامت کے دن یہ اتنی بترین اپنے اس عمل کی سزا پائے گا کہ یہ اس کا عبرتناک انجام آج سوچ نہیں سکتا